اتربیدیش کے اس خاص بولٹن میں آپ کا سواگت میں آپ کے ساتھ انکھیت مشرا مقتار کے میڈیکل کالیج میں بھرتی ہونے کے چلتے سرکشاہ بڑھا دی گئی تھی گیٹ سے اندر آنے جانے پر ہر ویکتی کی چیکنگ کی جا رہی ہے آنے جانے والے گیٹ میں بھاری پولیس بلکی تیناتی کی گئی ہے دراصل پانچ دن چھ دن پہلے مقتار انساری کی طرف سے ان کے وکیل نے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ان کے خانے میں وش ملائے جا رہا ہے یعنی زہر ملائے جا رہا ہے ان کو ماننے کے سازش رچی جا رہی ہے اس کے بعد انہیں کل اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا صبح کے آس پاس یعنی صبح قریب دو سے چار بجے کے بیچ ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی جس کے بعد انہیں آئی سی ایو میں ایڈمیٹ کر آئے گیا آئی سی ایو میں ان کا علاج چلا ہے اس دوران بھی اور اس دوران پریوار سے ملنے کو لے کر کے بھی کل خسا زدوجہت ان کے پریوار کو کرنی پر ان سب کے بیچ لیور میں ان کا یورین انفیکشن اور پیٹ میں ڈائجشن کو لے کر کے باتیں سامنے آئے ہیں مافیا مقتار انساری کو دیکھنے عمر انساری رانی درگاواتی میڈیکل کالیج پہنچے ان کے ساتھ ویدھائک عباس انساری کی پتی نکھت انساری بھی پہنچیں آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش استھت باندہ جیل میں بند گینگسٹر مقتار انساری کی طبیعت بگڑنے کے بعد اسے رانی درگاواتی میڈیکل کالیج میں بھردی کرائے گیا تھا سترو کے انسار مقتار کی حالت اب خطرے کے باہر ہیں جس اسپتال میں مقتار بھرتی ہیں موقع پر پولیس بلکی تناتی ہے رانی درگاواتی میڈیکل کالیج کے آئی سی او وارڈ میں بھرتی مقتار کے سواست کی نگرانی ڈاکٹروں کی ٹیم کرے سترو نے اس باری کی جانکاری دی کہ اگر حالت زیادہ بگڑتی ہے خراب ہوتی ہے تو اسے ریفر بھی کیا جا سکتا ہے مقتار انساری سے پریجنوں کو ملنے نہیں دیا گیا ہے جس کے بعد ان کے وکیل جیل پرشارشن سے لکھت آدیش لے کر آئے ہیں ساتھی پریجنوں کی مانگ ہے کہ ایمز میں پرشارشن دوارہ علاج کر آیا جائے تو یہ لکھت آدیش جو ہے اس کی آپ پریس نوٹ دیکھ پا رہے ہیں جس میں ایمز سے علاج کروانے کے ذکر کیا گیا ہے اور پریوار کو نہ ملنے کو لے کر کے بھی پرمیشن کی بات کہی گئی ہے پوگل صاحب کیا نام ہے آپ کا نصیم حیث کیا سوچنا ملی تھی آپ نے ابھی ملکات کی ہے کیا حالت ہے مقتار انساری ابھی جیاجے بھیجی گئی ہے کوئی ریپورٹ آگے آئی نہیں ہے بھرسان وغیرہ نہیں آیا ہوں کے پیتے ہیں کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور جو بلیٹ جا چھوئی تھی اس کی بھی کوئی رکولس ابھی نہیں نکالی گئی ہے اس جاتے رہے گئی ہیں اسی کے بات پتہ چلے گا ابھی ان کی حالت جو ہے ہلکی پھلکی ٹھیک کہی جا سکتی ہے کچھ کرنے میں کراہ رہے ہیں بزنور کان کو لے کر مہیواتی نے چنانو آئیوک سے کاروائی کی مانگ کیا مہیواتی کا روح ہے کہ بزنور کے پران گھا تک حملہ کیا ہے مہیواتی نے شوشل میڈیا پوسٹ پر ایکس پر پوسٹ کر کے جس کو پورف میں ٹویٹر کہا جاتا تھا وہاں یہ مانگ کی ہے کہ گاؤں میں سامنتی لوگوں نے دلیت پر پران گھا تک حملہ کیا یہ پوسٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں زلہ بزنور میں نظیب آباد کے مکتیار پور گاؤں میں سامنتی تتو دوارہ دلیت پریوار پر پران گھا تک حملے میں ان کے لوگوں کے گھائل ہونے کی گھٹنا گمبھیر و اتیانت دکھت ہے سرکار سی ایسٹی ایک کے تحت دوشیوں کو خلاف سخت کاروائے کرے تاکہ چناوی ماحول نہ بگڑے چناوائے بھی اس کا سنگیان لے مہیواتی کا یہ پوسٹ پہلے اور دوسرے چرن کا لوگ سوہ چناو پشیمی اتر پردیش میں ہونا ہے اس کے لئے بھاچپا کے سٹار پرچارکوں کے چناوی دورے شروع بھی ہو گئے ہیں ستائیس ایک اتیس مارچ تک بھاچپا دوارہ پربودھ سمیلن کا اوجن کیا جا رہا ہے اس کرم میں ستائیس مارچ کو میرٹ کے پربودھ سمیلن میں موکھ منتری یوگی آدتنات بھاگ لیں گے اس کے ساتھ ہی پردھان منتری نریندر موڈی کی پہلی جناوی ریلی میرٹ میں ہوگی چودھری چرن سنگھ وشو ویدالے کے نیتاجے سبحان شنربوس پرکشاگر ہے میں پربودھ سمیلن کا اوجن ہوگا اور اس پربودھ سمیلن میں سماج کے سکشک ادیوکتہ ڈاکٹر ویپاری سی اے سمیت سبھی ورگوں کے لوگوں کو بلائے گیا اور وہ بھاگ بھی لینے کے لئے آ رہے ہیں تو مہین میرٹ دوارے کو لے کر بھاچپا پششی میں شریطریہ ادھاکش ستیندر سشو دیا نے بڑی جانکاری بھی دی گئے تو پربودھ سمیلن اور اس پربودھ سمیلن کو لے کر تیاریاں تیز مکہ منتری یوگی عادتنات سمیت پردان منتری نریندر موڈی کی بھی رلیاں ہونی ہیں اور آج خاص طور پر پربودھ سمیلن میں شامل ہونے کے لئے موڈی کی میرٹ میں آج جن سبھا ہوگی تو وہیں مکہ منتری یوگی عادتنات بھی آج گوتم بودھنگر میں رہیں گے یعنی خاص طور پر گازی آباد میں رہیں گے پربودھ سمیلن میں شامل ہونے کے لئے گازی آباد پہنچیں گے چناف پرچار میں سٹار پرچارکو کی دیس کے وہ پرچیت چہرہ ہیں جس کو ہر وقتی جانتا ہے اور ان کا جن میں رٹھنے ہوا ہے ان کا لالن پالن میں رٹھنے ہوا ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا ہوں مجھے کسی کو اس درشتی سے نہیں دیکھنا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے رہ رہا ہے میرا لقش یہ ہے کہ ہر حال میں چودہ سیٹ جیتنی ہے اور یہاں کہ جنمانت سے اپیل کر کے آرون گوفیل جی کو بھاری بہومت سے لیتا نہیں گازی پر پولیس اپراد اور اپرادیوں کا خلاف لگتا ہے چکیں گے بھیان چلا رہی ہے ایسی کے تحت کرنڈا پولیس نے سکورپیو کے ساتھ چار عبیقتوں کو گرفتار کیا اور ان کے پاس سے تمنچہ زندہ کارتوس برامت کیے ہیں پولیس نے آرمز ایک کے تحت معاملہ دچ کر آگے کی کاروائی سنشت کی ہے اتر پیدیش کے اوریا سے خبر سامنے آ رہے ہیں جہاں ایک بار فیر تیز رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں آٹو اور موٹر شائیکل میں امنے سامنے زوردار ٹکر دیکھنے کو ملی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے تو وہیں آدھا دردن سے ادھک لوگ اس حادثے میں گمبی روپ سے گھائل بتایا جا رہا ہے گھائلوں کو ایمبولنس کی مدد سے سی اجیت مل علاج کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو وہیں ٹیمپو میں سوار کچھ گھائلوں کی ابھی تک پہچان بھی نہیں ہو پائی ہے پوری گھٹنا اجیت مل کوتوالی شیطر کے کوٹھی کس باقی بتایا جا رہی ہے تو صاف طور پر تیز رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا ہے جس ٹکر میں ٹیمپو کے ساتھ جو ٹکر ہوئی ہے دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے تو وہیں جو ٹیمپو میں سوار لوگ ہیں اس میں بھی کئی لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں جس میں آدھا درجن سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں اور اس میں لوگوں کی پہچان خاص طور پر کرنے میں پرشاسن جھٹا ہوا ہے فروخہ باد میں پرانے بیواد میں دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی ہے جس میں ایک پکش نے یوک کو پکڑ کر جم کر پیٹ دیا یوک کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں دبنگ پکشیوک کے ساتھ گالی گلوج کرتا بھی نظر آ رہا ہے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے تو یہ پورا ماملہ تھانا قادری گیٹ شتر کے برہ باگ کا بتایا جا رہا ہے دو پکشوں میں مار پیٹ کا یہ ویڈیو تو آپ دیکھ پا رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے پرانے بیواد کو لے کر یہ مار پیٹ ہوئی ہے اور یہ دیکھیں تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طریقے سے مار پیٹ کے لئے دو پکش آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اور پورا ماملہ جو ہے وہ پرانے بیواد کو لے کر کے اپ جائے فیروز آباد میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مطبیڑ سامنے آئی ہے جس میں ایک بدماش کے پیار میں گولی لگی ہے ساتھی ان چار ابھیوکتوں کو پولیس نے کرافتار کیا ہے بدماش کے پاس ہے دو تمانچہ ایک زندہ کارتوس ایک خالی کھوکھا پولیس نے برامت کیا آپ کو بتا دے کہ پانچوں آروپیوں نے دو دن پہلے بنسیدھر فارم ہاؤس پر فائرنگ کی تھی جس کا CCTV فوٹیج وائرل ہو رہا ہے یہ تصویریں بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں دنانگ چوبیس مارت دو جار چوبیس کو ٹونلہ تھانہ چھتر کے انترگت بنسیدھر فارم ہاؤس پر ہولی ملن کارکیم کے دوران فارنگ گھٹنا ہوئی تھی جس میں ٹونلہ پر کالسو سنگر دھاراؤں میں ابیوگ پنجے گرس کر لیا گیا تھا بیویچنا کے دوران اس میں پانچ ابیوکتوں کو ٹونلہ پولیس دوارہ گرفتار کیا گیا جس میں مکھ ابیوکت سیوم کو ٹونلہ پولیس ابیس سست برامت کی کے لیے لے جا رہی تھی جانپور میں آراجک تطفو نے پنڈیت دین دیال اپا دھیائے کی مورتی کو شتی گرس کرنے کا ماملہ اب سامنے نکل کر آ رہے جہاں مورتی ٹوٹنے کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پولیس ٹیم اور بی جی پی کارکرتہ موقع پر پہنچے ہیں بی جی پی کارکرتہوں میں آکروش اس موقع پر سافتور پر دکھا جا سکتا ہے چھتی گرسٹ مورتی کو آپ دیکھ پا رہے ہیں تصویروں میں پورا ماملہ بدلہ پورتھانا شیطر کے سروخن پور رام جان کی تراہے کا بتایا جا رہا ہے سماجک تطو جو آراجک تطو جن کو کہا جا سکتا ہے مورتی ٹوڑنے کا ماملہ سامنے آ رہا ہے میرٹ میں مسلم یوک سے جبرن جائی شری رام کے نارے لگوانے کا ماملہ سامنے آیا ہے ہولی کے دن کچھ یوکوں نے فیضان نام کے یوک کو روکا تھا اور اسے جائی شری رام نہیں کہنے پہ جان سے ماننے کی دمکی دی ساتھی جبرن گلے مل کر ہولی کے شبکام نائے بھی دی موقع پر موجود محلاؤں نے یوک کو دبنگو کی چنگل سے کسی طرح سے چھڑوایا یا پوری گھٹنا علاقے میں لگے سی سی ٹی بی میں کیاد ہو جاتی ہے پیڑت نے پولیس سے کاروائے کی اس موقع پر مانگ بھی کی ہے ابھی سوچنا ملی کہ میرٹ میں فیسان نام کے لڑکے کو جی شری رام کا نارہ لگانے پر مجبور کیا گیا اور نارے پر اس کو مارنے کو اتار ہو گئے ہماری بہنوں نے اس کی حفاظت کی اس کی جان بچائی میں میرٹ پولیس سے انروت کرتا ہوں خاص کر کے ایس ایس پی میرٹ سے انروت کرتا ہوں کہ آپ کے سرکشن کی اس کو ضرورت ہے اور دوشوں پر تتکال کارروائی ہو سکت گرفتاری ہو اور ایک سندیج جائے کہ میرٹ میں یا اترپردیش میں کسی کو بھی کوئی بھی دھرب کی آستہ کسی دوسرے پر تھپنے کا دیکار نہیں کانون کو ہاتھ میں لینے کا دیکار نہیں اور ایف آئی آر رجسٹر ہونا چاہیے تھا کارروپ سے کوئی دیری نہیں ہونی چاہیے اسی کے بعد تو جانچ ہوگی دوکان سا رہا تھا تو لندرانگی چوپ پر لالایا میں روک لیا دو تین پی رکھی تھے دو تین بندے تھے وہ ہولی کھیل لیا تھے اور اور دو رکھا تھا مینے ساتھ ساتھ مجھے سائیڈ میں داگا لیا کہ جائے شاہب میں نارے لگا میں دو تین میں چھپ رہا کہتے رہا ہے بول چل دا رہتے ہو رہتے ہیں بول میں چھپ رہا ہے بہن ہی نے چاہیے نے چ야 پڑ گائے نے کچھب چواہیے پھر چاہی ہے چاہیے میں چھپ رہا تھے میں نے کہا میں憑 کے چاشں ساتھ پالے ہو ہستے س atrás جا اور ساتھ پالے صدای سے کی کٹ کے لیں hole کر سب میں لگا مجھے خطک کٹ کے لیں کٹ کے لیں پالے کو دو لیڈیس ہنگز ہمتے حدarel سب بھیجیا پھر میرے står کارکرم میں ایک چھوٹے سبرک کے لئے رکھ رہے ہیں بنی ریمہ ساتھ اکتری، ٹیوٹی سیونیوز